اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت ڈیمانڈ ہے کہ جو کومن بیماریاں ہیں یا کومن میڈیکل ایشوز ہیں ان پر میں بات کروں پچھلے دنوں قبض پر بات کی تو وہ ابھی تک لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر بہت سے سوالات اس سلسلے میں اٹھ رہے ہیں آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے یرقان یعنی جانڈس آنکھوں کا پیلا ہو جانا اور جسم کا پیلا ہو جانا یہ کیا ہے میں کوشش کروں گا کہ ایک آسان الفاظ میں وہ لوگ جو کمپڑے لکھے ہیں یا وہ لوگ جو پڑے لکھے ہیں لیکن ان کا میڈیکل کا نالج نہیں ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے دیکھئے ہمارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے اور وہ جو خون ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ جس طرح ایک دریا بہتا ہے ایسے بہ رہا ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ پانی ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو اس کے اندر تیر رہی ہیں ان تیرنے والی چیزوں میں سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہمارے سرخ خون کے سرخ سیلز ہیں جن کو آر بی سیز کہتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز اور چونکہ وہ بہت کسرت میں ہیں اس لیے یہ خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے یہ خون کے جو خلیے ہیں یہ گول ہوتے ہیں تھوڑے ڈمبل کی شکل کے اندر ہوتے ہیں اور اس میں جو چیز اس کو سرخ رنگ دیتی ہے وہ ایک مادہ ہے جسے کہتے ہیں ہیمو گلوبن جو ہیمو گلوبن ہے وہ گلوبن ایک پروٹین ہے اور ہیم جو ہے وہ آئرن ہے آئرن آئرن اس پروٹین سے ملتا ہے اور وہ ہیمو گلوبن بنتا ہے اچھا یہ کیوں چاہیے ہیمو گلوبن وہ مادہ ہے جس کے ساتھ آکسیجن آ کر جڑتی ہے جب یہ خون ہمارے پھپڑوں میں آتا ہے دل سے تو ہوا سے آکسیجن آتی ہے تو وہ آکسیجن اس ہیمو گلوبن کے ساتھ چپک جاتی ہے اور وہ چپک کہ یہ خون پھر جب پورے جسم میں جاتا ہے تو جہاں جہاں آکسیجن پہنچانی ہوتی ہے ایک ایک خلیے تک آکسیجن پہنچانی ہوتی ہے وہ وہاں جا کر آکسیجن ریلیز ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائپ سائیڈ آ جاتی ہے اب وہ دوبارہ خون واپس پھپڑوں میں آتا ہے تو کاربن ڈائپ سائیڈ کو باہر نکال دیتا ہے اور آکسیجن کو پھر چپکا لیتا ہے تو یہ ہے خون کا نظام اچھا وہ جو سرخ جرسوں میں ہیں وہ ہمارے جسم میں جہاں بنتے ہیں وہ ہماری ہڈیوں کا اندر والا گدہ ہے جسے ہم بون میرو کہتے ہیں وہاں بنتے ہیں بچپن میں کچھ جگر تلی وغیرہ میں بھی بنتے ہیں لیکن ایڈلٹ میں وہ سارے کے سارے ان بون میروز ہڈیوں کے گدے کے اندر وہ بنتے ہیں اچھا ان کی ایک طبعی عمر ہے جو تقریباً نوے دن ہے نوے دن کے بعد ان خون کے جرسوموں کو ٹوٹنا ہوتا ہے یعنی روزانہ کی بنیاد پر جو پرانے بنتے ہیں وہ ٹوٹتے رہتے ہیں اور نئے جو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں اچھا یہ جو ٹوٹنے کا عمل ہے ان آر بی سیز کا یا سرخ جرسوموں کا وہ جس جگہ پر ہوتا ہے وہ ہماری تلی ہے جس کو ہم سکلین کہتے ہیں خون جب وہاں جاتا ہے تو یہ سرخ جرسومیں جو کہ بوڑے ہو چکے ہوتے ہیں پرانے ہو چکے ہوتے ہیں ان کی شکل ذرا چینج ہو جاتی ہے اور تلی کے اندر اس طرح کی نالیاں ہیں کہ ان میں سے وہی خون گزر سکتا ہے جو کہ تازہ ہو جس کی شکل ٹھیک ہو جس کی شکل تھوڑی سی ٹیڑی ہوتی ہے تو وہاں پھس جاتا ہے اور یہ اللہ میں پاک کا ایک نظام ہے اس کے ذریعے وہ ٹوٹ جاتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے تو گلوبن الگ ہو جاتی ہے ہیم الگ ہو جاتا ہے گلوبن دوبارہ یوز ہو جاتی ہے اور وہ جو ہیم ہے وہ بھی دوبارہ یوز ہونے کے لیے اس میں کچھ پروسس ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے تبدیل ہو کر ہمارے جگر میں آ جاتا ہے اور وہاں ایک کمپلیکس پروسس کے ذریعے میں سادہ کر کے بتاتا ہوں وہ ایک چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بلی روبن بلی روبن یعنی ہیمو گلوبن کا ہیم بلی روبن میں بن جاتا ہے اور وہ جو بلی روبن ہے وہ ییلو رنگ کا مادہ ہے جو کہ جگر سے نکل کر جگر کی نالی سے ہوتا ہوا انتڑیوں میں سے ہوتا ہوا پخانے کے رستے سے باہر نکل جاتا ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے خون کے جسوموں کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ اتنا سمپل نہیں ہے اس میں بہت سارے اور بھی سٹیپ ہوتے ہیں مگر سمجھنے کے لیے اب تک جو میں نے کہا ہے میں دھوراتا ہوں تاکہ اس بات آپ کو سمجھ میں آ جائے ہمارے جسم میں جو سرخ جرسوں میں ہیں وہ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد تلی میں ٹوٹتے ہیں ان ٹوٹنے کی وجہ سے جو مادہ پیدا ہوتا ہے وہ جگر میں ایک کیمیائی طریقے سے پروسس ہو کے جگر کی نالی سے انتڑیوں میں ہوتا ہوا پکانے کرستے باہر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پکانے کرم بھی براؤن اور ییلو ہوتا ہے یہ ہے نارمل پروسس اس نارمل پروسس میں جب بھی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو بلی روبن ہے یہ جسم سے اخراج کی بجائے خون کے اندر دوبارہ جانا شروع ہو جاتا ہے اور جس سے پیلیا یا جانڈس ہو جاتا ہے ایسا ہونے کی تین وجوہات ہیں پہلی وجہ پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں خاص طور پر بچوں میں ہمارے سرخ جرسوں میں نارمل نہیں ہوتے جیسے ایک بیماری ہے سفیرو سائٹوسس یا تھیلسیمیا یا اس طرح کی اور بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے اندر سرخ جرسوں میں نارمل بنتے ہی نہیں ہیں اور وہ ٹوٹتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بلی روبن کی مقدار زیادہ ہوتی رہتی ہے اور وہ آنکھیں پیلی رہتی ہیں عموماً اس طرح کی بیماری ریئر ہے اس طرح کی بیماری بچپن میں ہی ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض لوگ اس بیماری کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور ایک طرح سے نیر نارمل زندگی گزار دیتے ہیں اس طرح کے جانڈس کو ہم پری ہپیٹک یعنی جگر سے پہلے والا جانڈس کہتے ہیں جگر سے پہلے پہلے والا اور اس کی اگر آپ کے بچوں میں سے کسی کے اندر ایسے محسوس ہو کہ ان کی آنکھیں پیلی ہیں جو کومن جانڈس ہے سب سے کومن جانڈس وہ وہ ہے کہ جس میں جگر خراب ہو جاتا ہے یعنی آپ کے سرخ جرسوں میں خراب نہیں ہوئے جگر خراب ہو جاتا ہے اور جگر کے خراب ہونے کی بنیادی وجہ وائرس کی ایک انفیق یوں تو بہت وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن وائرس جس کو ہم ہیپٹائٹس کہتے ہیں وہ وائرس ہیپٹائٹس اے بھی ہو سکتا ہے بی بھی ہو سکتا ہے سی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ڈی وی اور بھی بہت سے وائرسز ہیں جو نئے ایجاد ہوئے ہیں جن کو نون بی نون سی بھی کہتے ہیں ڈی وائرس بھی کہتے ہیں تو یہ وائرس کیا کرتے ہیں جس طرح وائرس پھرپڑوں کو خراب کرتا ہے یہ وائرس جگر کو خراب کر دیتا ہے جگر میں سوزش کر دیتا ہے اور جب جگر میں سوزش ہو جاتی ہے تو وہ جو ہیموگلوبن ٹوٹ کے جگر میں آتا ہے جگر اس کو سمال نہیں سکتا اور وہ پھر خون میں شامل ہو جاتا ہے تو اس یرکان ایس سچ تو کچھ نہیں کہتا مگر جگر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے جسم کے اندر وہ ساری کیفیات پیدا ہوتی ہیں جس میں آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں بندہ کبزور ہو جاتا ہے بھوک اس کو نہیں لگتی باز کو اٹھوٹی بھی آتی ہے اور اس طرح کا جو یرکان ہے وہ عموماً اس کی ہسٹری یعنی اس کی جو کب سے شروع ہوا ہے یہ بہت تھوڑے عرصے کی ہوتی ہے یعنی بس ہفتہ پہلے آدمی ٹھیک تھا اور اس کے بعد ہی ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں جو وائرس ہے ہیپٹائٹس اے یہ تو مو کے رستے جاتا ہے گندہ مندہ کھانا کھانے سے اور یہ عموماً آپ میں کہہ سکتے ہیں نبے فیصد سے زیادہ لوگ خود بہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں یعنی احتیاط کرنے سے کھانے کے اندر پروٹین کم کرنے سے پانی بہت زیادہ پینے سے جوسز زیادہ پینے سے آرام کرنے سے ریسٹ کرنے سے یہ خود بہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ آف دی ٹائم اصل مسئلہ ہیپٹائٹس بی اور سی کا ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا کہ یہ خون کے ایک دوسرے سے منتقل ہونے سے لگتا ہے چاہے وہ شیونگ کرتے وقت گندہ سیفٹی ہو یا اس طرح ہو یا ناکن کاٹتے وقت گندہ نیل کٹر ہو یا دانت کا آپ نے کوئی آپریشن کروایا ہے اس کی وجہ سے ہو یا اس کے علاوہ آپ نے خون کسی مریض کو مریض کو خون چڑھا ہے مگر وہ خون سے ہی نہیں تھا اس کی وجہ سے ہو اور بہت سے ایسے جرس یعنی انسیکٹس بھی ہیں جو وہ بائٹ کرتے ہیں تو ایک کا خون دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ ہپٹائٹس بی اور سی کے سسلے میں بہت بڑی کمپین چل رہی ہے آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں بھی اور الحمدللہ حکومت کی کوششوں سے بھی میڈیکل فرٹرنٹی کی کوشش سے بھی ہمارے جتنے فیزیشنز ہیں انہوں نے اویرنیس کریئٹ کی ہے تو ہپٹائٹس بی اور سی ایک زمانے میں تقریباً لا علاج تھے مگر ان کا علاج دریافت ہو گیا ہے ہپٹائٹس سی تو بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ہپٹائٹس بی کے لیے دوائیاں بہت لمبے عرصے کے لیے کھانی پڑتی ہیں لیکن ان کا علاج موجود ہے لہٰذا اگر کسی اور اس کو بڑے آرام سے ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں یرکان ہونے سے پہلے پہلے جب وائرس ہم پر حملہ کرتا ہے تو اس کے جو ٹیسٹ ہیں ہپٹائٹس بی کا سکریننگ ٹیسٹ اور سی کا سکریننگ ٹیسٹ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہپٹائٹس بی اور سی ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر ایک اور ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے جسے پی سی آر ٹیسٹ کہتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اور اس سسلے میں ہپٹائٹس سی اور بی دونوں کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو یہ وہ والا جانڈس ہے جو کہ ہپٹائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے ہپٹائٹس اے کا تو بہت لمبا علاج نہیں ہوتا بی اور سی کا البت تک لمبا علاج کروانا ضروری ہوتا ہے لیکن وہ قابل علاج ہے اب ایک تیسرے قسم کا جانڈس بھی ہے یہ سنیئے یہ اس جانڈس میں خون کو کچھ نہیں ہوتا جگر کو کچھ نہیں ہوتا البتہ جگر سے لے کر انتڑیوں تک جو نالی ہے اس نالی میں کوئی بلوکڈ ہو جاتا ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور اس کی جو سب سے بڑی خوفناک وجہ ہے وہ ہے کینسر لب لبے کا کینسر عمومی طور پر بعض اوقات پتے کی نالی کا جگر کی نالی کا اپنا کینسر جیسے کولنجیو کارٹس انوما کہتے ہیں اور پہلے والے کو سیئے ہیڈ آف پینکریاز کہتے ہیں اور کبھی کبھی بہت کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی پتھری بھی آکے پتے کی نالی میں پھس سکتی ہے یعنی کسی بھی وجہ سے اگر وہ نالی بلوک ہو جائے تو وہ یرکان ہو جاتا ہے اس یرکان میں اور پہلے والے دو یرکانوں میں یہ فرق ہی ہے کہ یہ والا یرکان پروگریسیو ہوتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اور اتنا ہو جاتا ہے کہ آنکھیں ییلو سے ایون جو ہے ڈارک آرنج تک ہو جاتی ہیں نمبر ایک بات دوسری بات ہے کہ یہ پہلے والے جو یرکان ہیں ان میں درد ہوتا ہے ہیپٹائٹس کے یرکان میں درد ہوتا ہے اس میں درد نہیں ہوتا یہ پینلیس جانڈلس ہوتا ہے یعنی درد کوئی نہیں ہو رہا ہوتا آدمی کمزور ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بات ہے ایسی صورت کے اندر اگر کسی کو بھی یہ اس طرح کی صورتحال تو فورن ڈاکٹر کے پاس رابطہ کرنا چاہیے اور اس کو کبھی بھی یوں نہیں سمجھ جائے کہ میں جی کوئی دیسی علاج کرتا رہوں گا ایسے کوئی ٹوٹکے کرتا رہوں گا کوئی فلانی جڑی بوٹی کھالوں گا اس طرح نہیں اگر کچھ بیماریوں کی علامات ایسی ہیں کہ اگر وہ ہوں تو آپ کو فوری طور پر بغیر انتظار کیے پر تشخیص کر لیں اور بیماری شروع شروع کی حالت میں ہو تو بہت کامیاب آپریشن کے ذریعے سے اس بیماری سے جان چھوڑائی جا سکتی ہے البتہ اگر وقت برباد کر دیا جائے اور بیماری بہت پھیل جائے تو پھر یہ کینسر بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے ایک بات یاد رکھئے کہ ابسٹرکٹیو جانڈلس ضروری نہیں کہ ہر کیس میں کینسر کی وجہ سے ہی ہو یہ پتے کی نالی میں پتھری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ کینسر کے نام سے یہ مت سمجھئے کہ کینسر لا علاج ہے کینسر لا علاج تب ہوتا ہے جب وہ آخری سٹیج میں چلا جائے شروع کی سٹیج کے اندر کینسر بالکل قابل علاج ہے لہٰذا میرا آخری جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اگر محسوس ہو کہ پشاب کا رنگ ڈارک ہو گیا ہے بہت زیادہ گہرا ہو گیا ہے یا پخانے کے اندر پلاہت ختم ہو گئی ہے اور وہ سفید طرح کا یا کلے کلر کا پخانہ آ رہا ہے مٹی کی رنگ کا یا کوئی نوٹ کرتا ہے کہ آپ کی آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں ایسی صورت میں فوری طور پر مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو پری ہپیٹک جانڈس ہے یا ہپیٹک جانڈس ہے یا پوسٹ ہپیٹک جانڈس ہے اور وہ کچھ آپ کے ٹیسٹ کرے گا یعنی لیبر فنکشن ٹیسٹ کرے گا الٹرساؤنڈ کرائے گا ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ٹیسٹ کرائے اور پھر آپ انشاءاللہ عزیز اس کا کامیاب علاج ہو سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ فائدہ مند رہی ہوگی شکریہ